وزیراعظم صاحب وہ دور ہو اور ایسا نام ہو جو غیر متنیازہ ہو کسی سیاسی پارٹی سے نہ ہو تو اس پر پھر ہمارا اتفاق ہوا ہے انوارالحقاکڑ صاحب پہ وہ وزیراعظم ہوں گے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خانوں آپوزیشن اور حکومت میں اتفاق ہو گیا انوارالحقاکڑ صاحب کے نام پہ متفقہ طور پر وزیراعظم کو نامزد کر دیا گیا انوارالحقاکڑ صاحب کو تجویز پر ہوا ہے راجہ ریاض صاحب نے باقی پانچ نام سیکرٹ رکھے ہیں دو خود ان کے اور باقی تین نام وہ جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئے تھے پانچوں نام سیکرٹ رکھے گئے ہیں اور بہت جلدی اتفاق ہو گیا راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک امکان یہ بھی تھا کہ اگر اتفاق کے رائے نہ ہو سکا تو پھر پارلیمانی پارٹی کے پاس اور پھر آگے الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا لیکن یہ پہلے کہہ دیا گیا تھا راجہ ریاض صاحب کی طرف سے کہ امید ہے کہ اتفاق ہو جائے گا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے دیا گیا نام پر اتفاق ہوگا بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ متفقہ طور پر ایک نام سامنے آ گیا ہے چھوٹے صوبے سے آیا ہے انوال کاکر صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور مختلف سیاسی جماعتوں میں وہ رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی ہے ایک نون کانٹروورشل صاحب بھی سمجھے جاتے ہیں مجموعی طور پر تمام سیاسی جماعتوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے لیکن کچھ آوازیں جو ہیں وہ مختلف نکتہ نظر کی بھی آئی ہیں جیسے پیپلز پارٹی میں سے خود خ مختلف رائے کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نام آتا تو زیادہ بہتر ہوتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے نام تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا لیکن پیپلز پارٹی ہی میں سے کچھ لوگوں نے اس نام کو خوش آئند بھی قرار دیا ہے تو یہ نام جو ہے وہ کس کس بنیاد پر راجہ ریاض صاحب کی طرف سے جو تجویز گیا گیا فوراں مان لیا گیا وزیراعظم کی طرف سے اور کیا توقعات ہیں اب انوار اللہ کاکر صاحب سے کیا چیلنجز ان کے سامنے ہوں گے اور نگران کابینہ کیسے بنائی جائے گی اس پر بھی کیا باتشیت اتحادی حکومت کے جو مختلف ساسی جماعتیں ان کے دمیان چل رہی ہے اور پھر انتخابات میں تاخیر کی جو باتیں ہو رہی ہیں کیا انوار اللہ کاکر صاحب اس کو یقینی بنا سکیں گے کہ وہ نوے دن میں انتخابات کرا سکیں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم نیک فنکشنل کی رہنما بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ خوش آمدید شیل الرزا صاحبہ ہمیں جوئن کری ہیں پاکستان پیپوس پارٹی کی رہنما ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دونوں رہنماوں کو اور پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر جا کر ہم پلڈیٹ نے ایک بڑی اہم رپورٹ دی ہے اس پندروی قومی اسمبلی کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے سائرہ بانو صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے دیا گیا نام پر اتفاق ہوا ہے آپ نے جو نام دیئے تھے آپ کی پارٹی سے بھی ظاہرہ مشاورت ہوئی ہوگ وہ نام کیا تھے جو راجہ ریاض صاحب کو آپ نے دیئے ہوں گے وہ نام جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوئے اسلام علیکم آپ نے تو خودی سے اتنی لبی لائن بتا دی آپ کو کیسے پتا ہے کہ انہوں نے ہم سے مشاورت کی ہے راجہ ریاض صاحب نے کوئی مشاورت نہیں کی کوئی میٹنگ نہیں کی انہوں نے کوئی نام نہیں دیا نہ کوئی اپنا نام بتایا کہ ان کے پاس یہ نام ہے اور بگوز کہ ہم لوگ بار بار کہتے رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نام ہے تو آپ بتائیے کیا پتہ ہمیں اس پر اعتراض نہ ہو اور ہم کوئی اپنا نام نہ دے لیکن انہوں نے کوئی ایسی میٹنگ نہیں کی تو میری استعداہ ہے کہ یہ جمہوریت جمہوریت کا راگل آپنا ہم بند کر دیں کہ جہاں پر ایک جس طریقے سے ایک بی ٹیم لے کر چلتے رہے ہیں یہ لوگ سولہ مہینے اپوزیشن کے نام پر اور اس کے بعد جو ایک جمہوری عمل ہوتا ہے کہ اتحادی جماعتوں سے مشورہ یا رابطہ یا باقی ظاہرہ ہم لوگ جماعت اسلامی تھی جی ڈی اے تھی دو پارٹیز تھی اور ایک جو پی ٹی آئی کے منحرف عراقین تھے لیکن انہوں نے کوئی مشورہ نہیں لیا اور نہ اپنا نام بتایا اور جو ان کے تاثرات تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا اس وقت کل ہی پتا چلا ہوگا یا آج ہی پتا چلا ہوگا مگر سائرہ پانو صاحب یہ تو بہت دن سے راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کر رہا ہوں اور ان سب کی مشاورت سے کچھ نام پرزینٹ کروں گا آپ نے بھی کوئی رابطہ ان سے نہیں کیا آپ کی جماعت نے بھی اور کیا آپ لوگوں نے بھی کوئی تجویز نہیں دی کوئی نام انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ کچھ نام آپ لوگوں نے بھیجوائے تھے نہیں جی یہ جب تک یہ اسیمبلی تھی اور میری تو تقریباً لاز ڈیز میں روز ہی ملاقات ہوتی تھی اور میں تو بقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہوتی تھی تین تین دفعہ پوچھتے ہوتی تھی راجہ صاحب نام دست دیو نام دست دیو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں نے تو پہلے بھی ایک پروگرام میں بول چکی ہوں کہ میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ کو بھی پتا ہے کیا کہ کیا نام ہے تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی جی ہم سے کوئی نام نہیں پوچھا اور کیا کہتے ہیں ان کو بتایا تھا کہ آپ نے جو نام ہیں وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے اور ہم سے میٹنگ کرنی ہے بکاوز غوث بچ مہر صاحب کے پاس دو دن تھے پارلیمانی لیڈر کا عوضہ تو تھا لیکن وہ پیپرز پارٹی جوائن کر چکے ہیں اور جس دن اسیمبلی ڈیزولف ہوئی تھی پھر ان کی ایک تصویر بھی آ رہی تھی لیکن اس سے پہلے انہوں نے جوائن کر لی تھی پیپرز پارٹی تو اخلاقی روح سے اور تانونی روح سے بہت ہی نام رضی صاحبہ نہ آپ سے آپ کے نام کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور نہ ہی جی ڈی اے سے مشاورت ہوئی ہے باقی سائسے جماعتیں نام بھی نون لکا کی طرف سے جو تجویز کردہ نام تھے ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا اس پر آپ کی جماعت کا موقف ہے کیا کیونکہ مختلف طرح کے رائے آ رہی ہے خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور نام ہوتا تو زیادہ بہتر ہوا ہوتا ہم نے اچھے نام دیئے تھے ان میں سے ہونا چاہیے تھا کچھ لوگوں نے اس نام کو خوش آئین بھی قرار دیا آپ ہی کی پارٹی سے جیسے نصار خوڑو صاحب نے فیسر کریم کنڈی صاحب نے شاہز عمری صاحبہ نے تو ایکچولی پیپرز پارٹی کا ریاکشن کیا ہے اس پر اچھا دیکھیں ایک تو ایک ہے کہ میں صبح میں بیٹھی بھی ہوں سیکنڈ یہ کہ وزیر آزم مشاورت کر کے اور فائنل فیصلہ اس کو ہی دینا ہوتا ہے تو ان کی بڑی پارٹی ہے وہ فائنل فیصلہ دے سکتے ہیں اب یہ فیصلہ آ گیا ہے کیونکہ ایک طرف تو صدر صاحب جائے ہیں وہ اتنے اتابلے ہو رہے تھے کہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا جبکہ ان کو یہ رائٹ نہیں تھا بھی ٹائم تھا اب اصل بات یہ ہے کہ یہ نام آ گیا اور چھیک ہے ایک نام کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جس پر ہنڈرڈ پرسنٹ سب لوگ متفق ہو جائیں کوئی ایسا نام نہیں ہو سکتا سمودھ جہے وہ ٹرانسور آف پاور ہو الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کمیشن کو فیصلی ٹیٹ کریں جہے کاکڑ صاحب اور ہو جائیں دنیا میں کوئی نام ایسا نہیں ہے جس پہ جائے ساری پارٹیز متفق ہو جائیں کسی بھی ملک میں اور اچھی بات ہے جو کچھ ہوا سیاستدانوں نے خود مل کے کر لیا سوال پھر یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ اگر راجہ ریاض صاحب کی طرف سے دیا گیا نام فوری طور پر اس طرح سے ایکسپٹ ہونا تھا تو دبائی میں جو لمبی لمبی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں کیا افیشیٹ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اچھا دے یہ بات یہ ہے کہ سیدھی ایک بات ہے آپ نے مجھے اتنے سارے لوگوں کی آرہا سنائیں ٹی وی پہ آج شام سے میرا انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہوانا شاید مختلف چینلز پہ مجھے پتا چل جاتا اور ایس سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بہت سارے نام ہیں جو مجھے پسند ہوں گے میری پارٹی کے دوسرے کو پسند نہیں ہوں گے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن بہرحال وزیراعظم اور راجہ ریاض کے درمیان معاملہ تھا اور انہیں ایک کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ وزیراعظم صاحب کس طرح سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور ایک ذمہ داری بھاری جو ان کے اوپر ہے وہ کس طرح دا کرتے ہیں تو اب یہ شیلہ صاحبہ جو نگران کا کابینہ بنے گی اس کے لیے بھی کیا اتحادیوں کی مشاورت ہو رہی ہے کیا یا وہ بھی راجہ ریاض صاحب سجیسٹ کریں گے اور وہ کابینہ بن جائے گی یا اس میں بھی آپ کی کوئی ریکمینڈیشنز ہیں یا وہ کنسیڈر ہوں گی دیکھیں جیسے ہی آپ وزیراعظم کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہائیوے کافی گھنٹے ہو چکے اور ابھی تک مجھے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آیا اس کے باوجود ہم مختلف آپشنز استعمال کر لیتے ہیں چینلز کے علاوہ کہ مجھے کہیں پارٹی کا کوئی بہت بڑا نیگٹیب اسٹیٹمنٹ ملا ہو جس میں ایک اس طرح کی آواز ہو کہ یہ غلط آدمی ہے کچھ ٹھیک ہے انہوں نے مشاورت کے لیے نام دیئے تھے وزیراعظم نے نہیں مناسب سمجھا انہوں نے وہ مناسب سمجھا جو انہوں نے راجہ ریاض کے ساتھ تیکیا اب آگے کے کیا معاملات ہیں یہ وقت آنے پہ پتا چلیں گے جیسے جیسے چیزیں کلیر ہوں گی پتا چل جائے گا اور میں نے کہا کہ حدف تو ہم سب کا الیکشن ہونا چاہیے اور ایک ایک دن پہلے ڈیزولف ہوئی ہے اسیمبلیز تو نوے دن کا آپشن ملا ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے صحیح ہے تو سائرہ صاحبہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی چلیں یہ نگران نکابینہ کا قیام تو ظاہر آئے گا عمل میں اور وزیراعظم اس پہ کریں گے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ابھی اتنے دن سے جو مشاورتیں چل رہی تھی تو حکومت اور پیپلز پارٹی اور باقی ساری سیادسی جماعتیں ان سب کی مشاورت سے کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہیں پر یہ وزیراعظم کا نام تجویز کرتے ہوئے اور جو دبائی میں میٹنگز ہو رہی تھی جو مشاورتیں ہو رہی تھی وہ کہیں زیرے بحث ہی نہیں آئی آہاں جی دیکھیں تو مطلعہ باقی پارٹیز کا تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں میں تو آپ کو اپنی صرف ایک اپوزیشن کیوں ایک ننی منی سی اپوزیشن تھی میں اس کا بتا رہی ہوں کہ وہاں پر چلیں نام کو سننے کو یا وہ چائے کی پیالی میں تفان اٹھانے کو مشاورت تو ہوئی ملاقاتیں تو ہوئی ادھر تو وہ بھی نہیں ہوا تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا یا کیسے مانا جائے گا یا ہم تھے ہی نہیں میسے آپ کا ریاکشن کیا ہے اس نام پہ مارول عقاقر صاحب ایسے ایک نون کانٹروورشل آدمی ہے پڑھے لکھے ہیں پروگریسیو ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہے آپ کی پارٹی کیا ان کے نام پہ پارٹی کا ریاکشن دیکھیں میں ابھی اسلام بھاس سے آئی ہوں فلائٹ پر تھی پارٹی کا ریاکشن تو ابھی میں وہ کہہ کہتے ہیں علم میں نہیں ہے لیکن ویسے جو ایک دو ملاقاتیں رہی تھیں یہ ایک ہاں تو اب دیکھئے نا مطلب باپ کی شفقت سب کو چاہیے ہوتی ہے باپ ایک گناہ سایا ہوتا ہے گھر کا درخت ہوتا ہے میں نے کہا باپ گھر کا سائبان ہوتا ہے ایک گناہ سایا ہوتا ہے وہ کہہ کہتے ہیں کہ پاس رکھتا تھا رگے جان سے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے تو باپ کی شفقت ضروری ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا سب اکٹھے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اچھا ہے صحیح ہے چلیں آپ بھی باپ کی رضا میں راضی ہیں میں یہ چھوڑا سب دیکھ رہتا ہوں لیکن یہ چھوڑا سب دیکھنے کی ضرورت ہے صحیح ہے انوارو لکاکر صاحب کے لئے چیلنجز کیا ہیں ایک تو لائرہ الیکشن کرانا ہے لیکن لائرہ وزیراعظم کو کچھ اختیارات مزید دیے گئے ہیں اور وزیراعظم کچھ اختیارات دیے گئے ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ ایکنومک چیلنجز بھی ہوں گے اس نگار حکومت کے لئے تو کون سے چیلنجز ان کے سامنے ہیں اور کیا وہ نوے دن میں انتخابات کو یقینی بنا پائیں گے الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ ہلکا بن گیا کس صورت پہ ہونی ہے اور اس کے لئے کتنا وقت درکار ہے اس اسلام میں ابھی تک الیکشن کمیشن کی کوئی پریس کلیز کوئی اعلان سامنے نہیں آیا بلیک کے باعث پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی دوبارہ آپ کو خوشحاملز کہتے ہیں شیلنجز صاحب آپ مردم شمالے کو نوٹفائی کرنے کے حوالے سے پیپرس پارٹی کی رائے پتدا میں مختلف تھی لیکن سی سی اے کی میٹنگ میں حیران کن طور پر پیپرس پارٹی نے اپنا موقع بدل لیا اب نگران وزیراعظم کا جو نام آیا اس کو بھی خوشدیلی سے قبول کر لیا اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں نوے دن سے آگے چلے جائیں تو کیا بیپرس پارٹی اسے بھی خوشدیلی سے قبول کر لے گی کوئی ایک بات میں کلیر کر دوں کہ دو ہزار بائیس ایکیس تھا یا بائیس تھا برحال تو اس کے سترہ نومبر کو بل پاس ہوا نیشنل اسیمبلی سے اور ایک بھی ڈیسینٹنگ وائس نہیں تھی اور اس کو تسلیم کیا گیا قومی اسیمبلی سے سینسس کے لیے صرف میرا وزیرعالہ تھا جو مسلسل سی سی آئی میں آواز اٹھاتا رہا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ جہاں وہ لوکل گورنمنٹ کا قانون بنائیں اور الیکشن کرائیں ورنہ ہم قانون بنائیں گے جبکہ ان کا یہ رائٹ نہیں تھا صرف ہماری ایک ڈیسینٹنگ وائس تھی ہم ایم کی ایم نے بھی منظور کر لیا تھا ساری جماعتوں نے منظور کر لیا تھا جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح جیسے سندھ کے ڈیو شیئر کے لیے آواز نہیں اٹھاتی این ایسٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہماری آواز تھی اس کے بعد جو ہے سینسس پہ دوبارہ ایکسرسائز ہوئی اس کے بعد سب نے آواز اٹھانی شروع کی صحیح گنا نہیں جا رہا یہ گنا نہیں جا رہا اور پھر ایم کی ایم نے کہا ہماری وجہ سے پہ چھتر لاکھ کا اضافہ ہوا ہم نے بھی کراچی کے لیے سب سے بڑی آواز اٹھائی تھی بارحال یہ کمپلیٹ ہوا وزیرعالہ نے کہا کہ بظاہر مجھے صحیح لگتا ہے لیکن جب میں مزید کل کانٹ دیکھوں گا نوٹ ٹوٹل نمبر دیکھوں گا تو پھر میں فیصلہ کروں گا یہ ایک دن پہلے کا بیان ہے اب اگر ایک ایکسرسائز جو کہ ہماری کابشت ہوئی اور ہم اس میں بڑے ہوئے نمبر سے خوش ہیں تو آپ کا چاہتے ہیں کہ ہم ایک مستقل ایک پینک کی کیفیت رکھیں کہ ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں اور حکومت میں بھی بیٹے رہیں ہم اس طرح نہیں کرتے دوسرے نمبر کی باج ہے وہ آپ نے کیا کی الیکشن کمیشن کتنا آگے لے جائے گا مجھے آپ بتائیں نا نائنٹی ڈیز ہیں نائنٹی ڈیز ہیں نائنٹی ڈیز میں اگر میں کمر دلشاد کا اسٹیٹمنٹ دیکھتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مزید تین مہینے چاہیے اچھا جی تین مہینے چاہیے تو پھر کتا لے جائیں گے تو یہ کام ہمارا نہیں ہے ہم اپنا کام کر چکے اب اگر ان کو کرنا ہے تو جو آئین کہتا ہے اس کی روشنی میں وہ کر سکتے ہیں اس کے آگے وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس سے آگے کریں گے میں لے کہ سیاسے جماعتیں اس پر اپنا ردعمل بھی دیتی ہے نا شہلہ صاحبہ اگر نوے دن میں الیکشن نہیں ہو رہے آپ کے پاس بطور سیاسے جماعت ایک آپشن ہے آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو ہم ابھی وقت سے پہلے کیوں کہیں کہ نہیں ہوتا ہے اور دوسرہ روی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک سال تک ڈلیے کر رہا ہے تو آپ خاموش بیٹھیں کہ بھئی وہ نہیں کر رہے دونوں اپنے طور پر آپ اسٹوری بنا رہے ہیں کہ ابھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ نوے دن میں ہوں گے جب نہیں ہوں گے خدا نہ خاصتہ کہ نہ ہو ہمیں تو پتا ہے لیکن ہمیں بتا ہے کہ نوے دن میں ہی نہیں راجہ ریاض صاحب آپ کو پتا ہے آج کے دن کی وہ اہم ترین شخصیت ہیں ان کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے تھوڑے دیر پہلے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن فروری میں ہوں گے تو آپ یہ آوازیں چکے اٹھ رہی ہیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمر دلشاد کا میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا جو کہ سابق الیکشن وہ رہ چکے کمیشنر یا باہ کہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ وقت چاہیے تو اس کتنا کتنا وقت چاہیے ایک مقصوص وقت ہی چاہیے ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت میں کریں اگر اس کے بعد بھی کچھ وقت چاہیے تو کتنا چاہیے ایک آئین سے بہت زیادہ تو نہیں چاہیے اگر آئین اجازت دیتا ہے اگر آئین اجازت دیتا ہے کہ تین مہینے کے علاوہ آپ اتنا ٹائم دے لیں تو اکی اس سے زیادہ ٹائم پہ تو ہم خاموش نہیں رہیں گے نا اور کس کی جد و جہد ہے اس میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور کس کی جد و جہد ہے الیکشن کے لیے کس کی جد و جہد آئین کے لیے اور کیوں تو بتا دیں بلکہ صحیح ہے بہت ساری چیزیں چونکہ ایسی ہو رہی ہیں مثلا ابھی سائرہ بانو صاحبہ پل ڈیٹ کی آج ایک رپورٹ آئی ہے میں آگے جا کے اس کے کچھ پوائنٹس کو شیئر بھی کروں گا لیکن اس میں آخر تین ہفتے میں تیہتر بل منظور ہوئے اور اس میں سے بھی چھتیس بل ایسے ہیں جو کمیٹیوں کو بھیجے ہی نہیں گئے تو بطور پارلیمنٹیرینز یہ جو آپ یہ تیہتر بل منظور کر کے آئے ہیں اس پر آپ مطلب کئی ایسی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہوئیں یا جن کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہے جیسے کہ آپ الیکشنز نوے دن میں نہیں ہوں گے تو شاید وہ بھی حضم کر لیا جائیں گے ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں وہ وہ دراصل ہم لوگوں کے میدے بہت مضبوط ہو گئے ہیں تو ہم ہر چیز حضم کر لیتے ہیں ہمارے پس چورن ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم عوام کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی کہاتے ہیں حضمہ بالکل صحیح ہے تو الیکشن نوے دن میں نہیں ہوں گے باقی رہی آئین کی بات تو کے پی کے اور پنجاب کیا پاکستان کا حصہ ہے یا کسی دوسرے ہم ایک ملک کی بات کر رہے ہیں اگر اس وقت جس وقت وہ اسیمبلیاں توڑ رہے تھے اس وقت بھی کوئی مقتدر ہلکا کوئی سمجھدار انسان سامنے نہیں آیا جو اس عمل کو روکتا کہ یہ جمہوریت کا عمل ہے آگے نہیں ہو سکتے الیکشن نہیں ہم آپ کو کروانے دیں گے اور یہ یہاں پر اگر کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو وہ وفاق کے اوپر اثر انداز ہو گئی وہ اسیمبلی ڈیزولف ہو گئی اور ہمارے تو سامنے مثال سامنے ہیں تو پھر ہم کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں اور باقی یہ کہ نوے دن لکھ لیجئے نوے دن میں نہیں ہوں گے آج ہی مجھے ایک صاحب نے فلائٹ پر بتایا ہے ہمارے سینیٹری تھے تو فیب بتایا ہے کہ فروری تک ٹینٹیٹیو ڈیٹ کوئی ہے کہ اس میں الیکشن ہوں گے بکاؤز آگے پھر سینیٹ کا مسئلہ ہو جائے گا سرپندرہ مارچ کو مارچ کو وہ ہوگا سینیٹ وغیرہ کے وہ ڈیزولف ہوں گے یا کچھ ہوگا تو لا محالہ کروانے پڑیں گے تو جتنا بھی کھینٹ سکتے وہ فروری ہی ہوگا باقی یہ کہ ہم جی مثال قائم کر چکے کے پی کے اور پنجاب سامنے ہی ہیں تو پھر کیا وہاں پر بھی تو غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتیں چل رہی ہیں اور باقی یہ جو کے پی کے میں ابھی کل سارا کچھ ہوا تو وہ بہت دے دیا تھا مولانا صاحب کو ٹائم ان کی پارٹی کو اور کافی کچھ وہاں پر ہوا تو پھر باقی جماعتیں نراز تھیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے صحیح رائی دوسرح صاحب آپ یہ کہلیں کہ میکسیمم مگر فروری تک جا سکتا ہے شایلہ صاحب کچھ آئیٹ کرنا چاہ رہی ہیں مختصر دیکھیں جو اسیمبلیز ہیں یہ ان کا رائٹ ہے کہ لاز ڈیس تک بھی لیجسلیشن کریں اب یہ جو رولز آف بیزنس ہے اس میں ایک حالکہ ہماری پارٹی کو بھی اعتراض تھا بہت سے بل جو ہیں وہ شیئر ہی نہیں کی گئے پبلک کیے جاتے ایک گھنٹہ پہلے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پڑھ لیتا کچھ انسان اس میں بات کر لیتا لیکن ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں عددی اکثریت کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ انڈر دی رول آف دیس انڈ دیٹ بلکل صحیح ہے لیکن کچھ نومز اور روایت ہیں جیسے کہ کمیٹیوں میں بھیجا جانا میرے پاس شیلہ صاحبہ بالکل آپ کا پاگیا وقت ختم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ اور سائرہ بینوں صاحبہ آپ کا بھی شکریہ لیکن میں بریک سے واپس آ کر میرا پلڈیٹ کی جو ریپورٹ آئی ہے جو قومی اسمبلی ابھی گئی ہے اس کی کارکردگی پر ایک ریپورٹ بہت مفصل ریپورٹ رون نے شائع کیا اس کو کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر پلڈیٹ کے صبرہ احمد بلال محبوب صاحب سے ہی اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پلڈیٹ نے تحلیل ہونے والی پندروی قومی اسمبلی کے حوالے سے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جانے والی قومی اسمبلی کے آخری تین ہفتوں میں کل تہتر بل منظور کرائے گئے اسی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آخری تین ہفتوں میں منظور شدہ تہتر بلز میں سے چھتیس بلز کو متعلقہ کمیٹیوں کو بھیجے بغیر جلد بازی میں منظور کرائے گیا مواصنہ بھی کیا گیا ہے پی ٹی اے حکومت نے قانون سازی کے لیے زیادہ تر آرڈیننسز پر انہزار کیا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ پانچ برس میں قومی اسمبلی میں کل پچھتر آرڈیننس پیش کیا گئے پی ٹی اے حکومت نے بہتتا جبکہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی حکومت نے صرف تین آرڈیننس جاری کیے پانچ برس میں تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے ہر ورکنگ آور پر قومی خزانے سے عوصتاً دو کروڑ بیالیس لاکھ روپے فی گھنٹہ خرچ ہوئے پندرویں قومی اسمبلی نے سالانہ عوصتاً دو سو انچاز گھنٹے کام کیا جبکہ چودویں قومی اسمبلی کا سالانہ عوصت کام تین سو پندرہ گھنٹے تھا پندرویں تحلیل شدہ اسمبلی کی پروڈکٹیوٹی چودویں قومی اسمبلی سے اکیس فیصد کم تھی پی ٹی اے دور میں قومی اسمبلی کا فی سیٹنگ بجٹ چھے کروڑ انیس لاکھ روپے تھا جبکہ شہباز شریف دور میں چھے کروڑ ستر لاکھ روپے تھا اس رپورٹ میں کچھ اور اہم نکات بھی شامل کیا گئے ہیں لیکن اسی پر ہم مزید بات کریں گے پلڈیٹ کے صبرہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال صاحب بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو 73 بلز آ جاتے جاتے منظور کیا گئے ہیں جو 36 بلز ہیں یہ کمیٹیوں کو متعلقہ جو کمیٹیاں ہیں اس میں بھیجے ہی نہیں گئے تو کیا یہ ڈیو پروسس مکمل نہیں ہوا یہ قانون سازی قانونی کہلائے گی یہ قانونی تو ہوگی اس طرح سے طریقہ ہوتا ہے کہ پھر ہاؤس سے یعنی قومی اسمبلی سے منظوری لے لیتے ہیں کہ وہ رولز کو سسپینڈ کر کے ان کو براہ راست اسمبلی کے اندر ڈسکشن کی اجازت دے دیں بندہ عام قائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب قانون کو آتا ہے پھر اس کو کمیٹیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان کی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کے اوپر باقی کاروائی ہوتی ہے منظوری کی یا نامنظوری کی لیکن اس کیس میں انہوں نے کہا کہ رولز کو سسپینڈ کر دیا جائے ہاؤس نے منظوری دے دی تو اب وہ قانونی تو ہو گیا لیکن کوئی پارلمنٹری جو کلمنشنز ہے ان کے مطابق یہ ایک ناکرس طریقہ ہے روایات کو فالو نہیں کیا گیا تو سر یہ 73 بل جو آخری تین ہفتے میں منظور ہوئے آپ کے خیال میں بہت ناغذیر قانون سازی تھی یہ بہت ضروری تھے اور ایک کومنٹ شاید خاکان عباسی صاحب نے دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی یہ ہم نے اپنے لیے قانون سازیاں کی ہیں تو اس کومنٹ کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری طور پر ہوا جو بالکل میں شاید خاکان عباسی صاحب کی جو کومنٹ ہے اس کی تعاید کرتا ہوں کیونکہ اس میں دیکھیں چالیس کے قریب بل وہ تھے جو پرائیوٹ یونیورسٹیز کے بل تھے اور وہ اکثر جو راکین تھے اسمبلی کے یا سینٹ کے ان کی اپنی یونیورسٹیاں تھیں یا اپنے عزیزوں کی یونیورسٹیاں تھیں اور وہ بغیر کوئی ہائر ایڈکیشن کمیشن کی کاروائی کو مکمل کیے بہت سے ایسی بل وہ تھے جو اس کے بغیر پاس ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پرائیوٹ یونیورسٹیاں ایک لحاظ سے ایک مالی منفیت کا ذریعہ ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ارکان نے بڑی تیزی میں وہ پاس کروائے کیونکہ حکومت اپنی مرضی کے بل پاس کرواری تھی تو ارکان نے کہا پہ ہماری مرضی کے بل بھی پاس کریں تو چالیس پرائیوٹ یونیورسٹیوں کے بل پاس ہوئے ہیں اچانک تیزی کے ساتھ اور ان کے اوپر کوئی زیادہ ہر ایڈیوکیشن کمیشن کی بھی میں نے جیسے ارز کیا اس کی جو فارمیلٹیز ہوتے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں تو انتہائی قابل اطراز بات ہے اس پہ قومی مفاد کی بات نہیں تھی اس پہ لوگوں کے مفاد کی اپنے انفرادی مفاد کے باتیں اس کے اندر شامل تھیں سہی ہے اس طرح سے جب قانوم سازی کی جائے اور اس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو احمد صاحب کہا جاتا ہے کہ جی قانوم سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور اس حق کو مجروع کیا گیا ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فیصلہ آیا تھا اس پر بیرفان قادر صاحب نے اور باقی لوگوں نے بہت شور مچایا اور کہا کہ قانوم سازی جو پارلیمنٹ کا حق ہے اس حق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے یہ قانوم سازی چیلنج تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ وہ آئین سے کوئی چیز اس کی متصادم ہو قانون کی تو پھر اس صورت میں یا پھر قومی اسمبلی کو ایسا قانون پاس کرنے کی یعنی ایتھارٹی نہ ہو یعنی کوئی ایسی چیز انہوں نے کی ہو جو صوبوں کے اختیار میں ہو تو انہوں نے کر دی ہو تو اس صورت میں ہم آئین سے متصادم باتیں ہی اس بات کو بنیاد بن سکتی ہے کہ چیلنج کیا جائے جیسا کہ کل کے قانون میں ہوا تھا کہ سپریم کورٹے کہا کہ وہ آئین سے متصادم ہے اس لیے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا لیکن بل اموم اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا باوجود اس کے کہ پروسیجرز کی بہت سی آپ خامیاں اس کے اندر دیکھتے ہیں لیکن قانونی طور پر وہ اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے صحیح ہے لیکن جہاں احمد بلا صاحب ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا ایک طرف ہم ظاہر ہے جو آرڈیننس آتے ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھئی کانون سازی ہونی چاہیے یہ آرڈیننس کیا ہوتے ہیں یہ پچھتر آرڈیننس آئے جس میں سے بہتر پیٹے حکومت لے کر آئی اور تین جو ہے وہ پیڈیم کی حکومت لائی تو ایک طرف سے تو اس حکومت کی کارکتگی بہتر رہی کہ اس نے جو آرڈیننس تھا اس پر کام انحصار کیا آرڈیننس لے کر آئی لیکن دوسری طرف جو کانون سازی ہوئی ہیں اس پر بھی بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ پھر آرڈیننس ہی بہتر تھا کم از کم یہ ہے کہ نئی آنے والی اسمبلی کو پورے غوظ و غوظ کرنے کے بعد اس کو اختیار ہوتا کہ پھر وہ کانون سازی اس پر کرتی دیکھیں حقیقت پسندی کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات کو بے اطراف کیا جائے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ریلائنس تھی آرڈیننس پہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سٹرانگ اپوزیشن تھی قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ان کے پاس بیجارٹی نہیں تھی تو اس لیے وہ آرڈیننس جاری کرتے تھے اور یہ موجودہ جو اسمبلی موجودہ حکومت جو تھی یعنی آؤٹ گوئنگ حکومت شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کے پاس تو جو اپوزیشن تھی وہ اس تعداد میں تھی نہیں کہ ان کی قانون سازی کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ ڈال سکتی تو اس لیے یہ آرڈیننس پہ کم ان کا انحصار تھا لیکن آپ کی بات یہ بنیادی طور پر درست ہے کہ جب آپ اتنی تیزی کے ساتھ بغیر آپ کاروائی کو مکمل کیے ہوئے قانون پاس کریں گے تو پھر اس میں اور آرڈیننس میں کیا فرق رہ جائے گا آرڈیننس بھی بغیر بحث کے بغیر اسمبلی میں لائے پاس ہو جاتے ہیں زیادہ خطرناک ہیں کہ آرڈیننس کی تو پھر بھی ایک مدت ہوتی ہے ایک سو بیس دن جبکہ ان قوانین کی تو کوئی مدت نہیں ہوتی یا تو مستقل ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ کاروائی پوری کیے بغیر پاس کر دیں گے تو اس کے تو نتائج زیادہ برے ہوں گے آرڈیننس کی نسبت گزشتہ روز کی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں ایک قانون سازی کو سٹریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے سپریم کورٹ نے وہ صحیح کیا اور کیا واقعی ایک آرڈنری قانون سازی کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ آمنمنٹ نہیں لائے جا سکتی تھی یا یہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی تھی اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ بہت ڈیوائیڈیڈ ہے لیگل اپیڈین چونکہ اس کے اندر جو ایکٹ تھا اس کے اندر یہ الفاظ بھی استعمال کیا گئے تھے کہ یہ جو ریویو ہوگا یہ بامانی اپیل کے ہوگا تو اپیل چونکہ آئین کے اندر موجود ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو اب اگر آپ اپیل کی مطابق کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ پھر آئین سے متسادم ہے آپ اس کو آئین میں ترمیم کر کے ہی لا سکتے ہیں آرڈنری قانون سے نہیں لا سکتے تو اس لیے تھوڑا سا کیس بنتا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اگرچہ میرے لیے بڑی تکلیف دے بات ہے کہ اس کو اسمبلی کا پاس کیے ہوئے قانون کو عدالت سٹرائک ڈاؤن کر دے لیکن ایک چیز جو بہت ہی قابل اطراز ہے اس فیصلے کے اندر میرے خیال میں اور جو بحیثیت ایک ایسا شخص جو آئین کی سپرمیرسی پر بلیف کرتا ہو اس کے اندر جو پیرا ہے ففٹی ایٹ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پاس کردہ رولز ہیں جو سترہ ججوں نے پاس کیا ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کے افضل ہیں ان کو پریسیڈنس دیا جائے گا یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے منتخب نمائندے قانون پاس کریں اور اس کی سپریم کورٹ کے رولز سے بھی کم تر حیثیت ہو تو میرے خیال میں اس کو ضرور ریویو ہونا چاہیے یہ بالکل ہی میرے خیال میں لیکن ساتھ ساتھ احمد صاحب اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ خاص طور پر سیکشن ٹو کی آپ نے بھی ذکر کیا اور زیادہ بحث بھی اسی پر ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور وہ ٹو تھرڈ میجارٹی کر سکتی ہے یعنی پارلیمنٹ کی دو تہای اکثریت ہی کرے گی تو ایک راستہ تو سجھایا ہے پھر بھی سپریم کورٹ نے نہیں وہ راستہ ملکل بحثیت اس پورے قانون کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ میجارٹی کی ضرورت ہے تو اس میں تو ایک وزن ہے لیکن اس بات کے کہنے میں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان کیا جو مقام ہے وہ آئین پارلیمنٹ کے پاس کیا اوہ آرڈینری کانون سے اوپر ہے یہ درست نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں ہائر پیڈیسٹرل پہ ہے پارلیمنٹ کے کیا اوہ کانون کے منابطہ وہ کس طرح ہائر پیڈیسٹرل پہ ہو سکتا ہے وہ سترہ موزز ججوں کا پاس کیا وہاں رول ہے وہ کو آئین نہیں ہے آئین کی تو بات الگ ہے اس کے اندر ترمیم تو ترہت سے ہو سکتی ہے یہ تو رولز ہیں جت کو سترہ لوگوں نے پاس کیا یہاں چار سو بیالیس پہ مشتبل دو آوان ہیں انہوں نے ایک متخب لوگوں نے پاس کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے ہائر پیڈیسٹرل پہ ہے تو میری سمجھ بھی یہ بات نہیں آئی اور میں اس پہ اتجاج کرتا ہوں سچی بات احمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی یہ جو ریپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ پندرمی تحلیل شدہ اسمبلی کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ چودویں قوم اسمبلی سے اکیس فیصد کم رہی پروڈکٹیوٹی کن بیرامیٹرز کے اوپر جانچی جاتی ہے اس لیے اس معنی میں ہم نے لکھا ہے جہاں ہم نے ان کے ورکنگ آورز کو کاؤنٹ کیا ہے تو جو پشلی اسمبلی تھی اس کے ورکنگ آورز اکیس فیصد زائد تھے اور انہوں نے ورکنگ آورز کم کام کیا ہے اکیس فیصد تو اس لیے ان کی پروڈکٹیوٹی کو کم کاؤنٹ کیا گیا ہے یہ ورکنگ آورز پہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ورکنگ آورز تین سو گیارہ کے قریب تھے اور ان کے ورکنگ آورز دو سو کچھ تھے غالباً یہ میرے سامنے اس وقت فگرز ہیں جن کو میں آپ کے سامنے بھی ہوں گے یہ اس کی بنیاد پہ کہا گیا ہے کہ اکیس فیصد کام ہے پروڈکٹیوٹی تو احمد صاحب آپ کی جو پلڈیٹ کی رپورٹ ہے اس میں پندرمی اور چودھیں قومی اسمبلی کا موازنہ یا ان کی کارکردگی کا ایک جائزہ یا موازنہ تو موجود ہے لیکن کیا کوئی ایسی سٹیڈی بھی ہے جس سے یہ جانچا جا سکے کہ اس پندرمی اسمبلی کے دو حصے تھے ایک تحریک انصاف کی حکومت اور ایک پی ڈی ایم کی حکومت یا ان کی اتحادیوں کی حکومت تھی اس میں پروڈکٹیوٹی کس کی بہتر رہی جی اس دونوں میں ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا ہے تو یہ جو ان کی تقریباً آپ دیکھیں کہ بلکل تقریباً برابر ہے کہ 248 آورز تو کام کیا ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں جو حکومت کام کی تھی اس کے دوران 248 آورز پر یئر یعنی سالانہ ان کی عوصت 248 کی تھی اور جو عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو وزارت عثمہ کے زمانے میں جو اسمبلی تھی اس کی 249 آورز پر آور کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے یہ بلکل برابر ہے صحیح احمد صاحب یہ فرمائیے کہ اب جو انتخابات ہیں اس پر خدشات کے بعدل منڈلا رہے ہیں کہ یہ شاید تین مہینے میں نوے دن میں نہیں ہوں گے اور جائے رہے اس کی وجہ مردم شماری ہے اب مردم شماری کے حوالے سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکومتی جماعتوں سے تعلق اکنے والے کہ پھر بھی نوے دن میں ہو سکتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ جی نئی حلقہ بنیاں تو کرنی نہیں ہیں اور صرف جو نئی مردم شماری ہے اس کو انکارپیٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہر حلقے میں ووٹرز کی تعداد کم زیادہ ہو جائے گی اور اس کے مطابق صرف نئی ارینجمنٹ کرنی ہوں گی آپ کے خیال میں نئی مردم شماری کے مطابق جاتے ہوئے نوے دن میں انتخابات ممکن ہیں میرے خیال میں ممکن ہیں اور آئین کے مطابق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے اس نے حسن انتفاق کہہ لیں کہ یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں صوبوں کا آبادی کا جو تناسب ہے وہ بالکل وہی ہے جو ستروی مردم شماری سترہ جو پچھلی دوہزار سترہ کی مردم شماری تابق ہوئی تھی تو اس کا مطابق یہ ہے کہ صوبوں کے اندر قومی اسمبلی کے نشستوں کی تعداد وہی رہے گی جو پہلے تھی اب اگر وہی رہے گی تو پر اس کے حساب سے آئین کے جو آرٹیکل ففٹی ون فائیو کی منشاہ ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے کہ وہ ری آرگنائز ہو گئے اب جو نیچے ڈسٹرکٹس کے اندر جا کے اس کی تعداد کم یا زیادہ کرنا ہے وہ آئین کے اندر ریکوائیڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں اس لیے اس کا کرنا ضروری نہیں ہے وہ اگلے انتخاب سے پہلے ہو سکتا ہے اس انتخاب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے آئین کی روح سے تو اس لیے اگر وہ نہ کیا جائے تو پھر یہ نوے دن کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن نے تیع کیا کہ اس کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہے تو پھر اس پہ تین مہینے کم از کم لگیں گے کیونکہ قانون کی روح سے آپ کو ایک مہینہ آپ کو لوگوں کو دینا ہوتا ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کو سٹڈی کر لیں ایک مہینہ دینا ہوتا ہے اس کے اوپر سماعت کے لیے اور ایک مہینہ آپ اس کو کم از کم حلقہ بندیاں کرنے میں خرچ ہوگا اب ایسے تو چار مہینے لگتے ہیں لیکن کم از کم تین مہینے میرا خیال لگیں گے لیکن میرا خیال ہے یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں چیلنج ہوگا اور وہاں ہی آخری فیصلہ ہوگا سیئے لیکن ایم از صاحب اگر نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور صوبوں میں جو مجموعی تعداد ہے سیٹوں کی اس کو کم زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے تو آپ ففٹی ون فری میں چینج کرنا پڑے گا ففٹی ون فری میں اگر آپ تبدیلی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ اب ہے نہیں تو یہ عملی طور پر کیسے ممکن ہو پائے گا صوبوں کے اندر جو الوکیشن ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی ان کے اندر ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہو چکا نئی مرد مشواری کے جو اندر صوبوں کی آبادی ہے اس حساب سے ان کی جو سیٹوں کی الوکیشن ہے وہ بالکل وہی ہے جو پہلے تو اس میں تو کوئی تبدیلی ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کی برست ہے اگر تبدیلی ہوتی تو پھر آپ کو کانسٹیچوشل ایمنڈمنٹ کی ضرورت تھی جو ہو نہیں سکتی تو چنانچہ اس کے پر عملی نہ ہو سکتا لیکن آپ چونکہ یہ وہی ہے ترطیب وہی ہے تقسیم جو پہلے تھی تو اب یہ آئین کا منشاہ پورا ہو چکا صحیح ہے سر آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات ممکن ہیں لیکن الیکشن کمیشن یہ نہیں کرا پاتا اور تاریخ دیتا ہے فروری کی تو آپ کے خیال میں یہ غیر آئینی ہوگا بلکہ غیر آئینی ہوگا کیونکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ آگے کی جائے نوے دن تعداد بقرر ہے پشلی دفعہ جب ہوا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے انتخابات تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف دو اسمبلیوں کے الیکشن تھے اور اس میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی اگر وہ پانچ اسمبلیوں کے بائک وقت الیکشن نہ ہو رہے ہوتے لیکن اب یہ پانچ اسمبلیوں کے الیکشن بائک وقت ہو رہے ہیں تو ان کو آگے لے کے جانے کی کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں ہے اور اگر یہ ہلکا پندیاں کی بھی ریزن لگائیں گے تو یہ سپریم کورٹ کے ہڈل کو کراس کرنا پڑے گا ان کی منظوری ہوگی تو پھر یہ کر پائیں گے ویسے میرا خیال ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجازہ دیجئے